آج کی بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ مہاراشت میں نگر چناؤں نگر چناؤں میں امائیم کی تیاری زور پر ہے اور ساتھ ساتھ اس بار جو ہے امائیم نے نگر چناؤں سے پہلے جو ہے مسلمہ رکھر کا مدہ وہاں پر چھیر دیا ہے اور ساتھ ساتھ گجشتہ کئی دن پہلے مجلس کے راستے ادش بریشترہ سو دین ویسی صاحب نے اس مدے کو لے کر کے ممبئی میں ایک سباقہ اوجن بھی کیا ہے اور خاص طور پر اس وقت جہاں پر مہاراشت میں مسلم آرکشن کا مدہ ہے تو وہیں پتر پردیس میں آزم خان کا مدہ اس وقت سرکیوں میں ہے آزم خان ان کی بیوی ان کا بیٹا جیل کی سلاخوں میں گئے آج بھی آزم خان ان کا بیٹا دو سال سے جیل میں ہے تیرہ مہینے بعد ان کی بیوی چھوٹ کر کے جیل سے آئیں کوئی جوانے قربان گین نہیں نظر آتی کئی مدوں کو لے کر لگتار مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیس کے چناوے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اس دفعہ جو ہے مجلس کے ساتھ کسی بھی دل کا کوئی ابھی تک گڑ بندن کی خبریں نہیں آ رہی ہیں لیکن مجلس کے راستے ادش بریشترہ سو دین ویسی صاحب وہاں کے مسلم مدداتوں کے اندر سیاسی بیداری لانے کے لیے پورا کوشش کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ سو ستھ بجت سماج سمیلن سے وہاں پر سیاسی بیداری آوی رہی ہے بینشترہ سو دین ویسی صاحب کا کہنا ہے کہ اتر پردیس میں لگاتار مجلس اتحاد المسلمین کا پکر مضبوط دکھائی دے رہا ہے اور خاص طور پر پردیس ادش شاکت علی نے وہاں پر گڑ بندن کے کئی دلوں کو تلاسہ بھی ہے جس کا کھلا سا اب تک نہیں کیا ہے صاف طور پر ان کا کناہ ہے کہ پانچ دل جو ہے مجلس کے ساتھ ایک گڑ بندن کرے گی اور ساتھی ساتھ پورے اتر پردیس میں اس کو لے کر چنال آرہ جائے گا لیکن فیلال جو خبریں آ رہی ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین سو سیٹوں پر ہی اپنے امیدوار اتارے گی بیرشترہ سو دین ویسی صاحب کا لگاتار دورہ جاری رہے گا میرٹ کے بعد بجنور بجنور کے بعد فیروز آباد سہرانپور میں سبا ہونا ہے اور جن کی تیاری زور پر ہے جر اتر پردیس کے پردیس ادیس شاوکت علی صاحب اتر پردیس کے کئی دنوں سے کئی ویدھان سباوں کا دورہ کر رہے ہیں سلطان پور پرتابگر آدھی جگہوں کا دورہ کر چکے ہیں اور ساتھی ساتھ وہاں پر سباوں کا بھی آجن کیے ساتھی ساتھ وہاں پر سماجوادی پارٹی بہجن سماجوادی پارٹی یا کانگرس بی جے پی کو لگاتار تنقید کا نشانہ انہوں نے بنائے ساتھی ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے طرف لوگوں سے اپیل کی کہ اس بار جو ہے ایک ہی بکل مجلس ہے اور مجلس کو اس بار کامیابی دے کر اپنے قیادت کو مضبوط کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دہ میسیج نیوز اس طرح سے نیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں خدا حافظ